اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب حیریت سے ہوں گی آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیف ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرون پرنٹس حمدان کے بارے میں شیخ حمدان جس کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم ہے اور ان کا نک نیم فازہ ہے لوگ انہیں فازہ کے نام سے بھی جانتے ہیں شیخ حمدان بلے ہی دبائی کے کرون پرنٹس ہوں لیکن انسٹراغرام کے وہ کینگ ہے حمدان اپنی بلرین لائف سٹائل اور شانو شوکت کے لیے جاننے جاتے ہیں جنہیں ہم فازہ کے نام سے بھی پہچانتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ حمدان دبائی کے رورل شیخ محمد بن راشد المختوم کے دوسرے بیٹھے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں شیخ حمدان کی ڈیٹ آف وائٹ کے بارے میں حمدان چودہ نومبر انیس و بیسی کو دبائی جناٹل ارب امارکس میں پیدا ہوئے اور دوزار بائیس کے حساب سے یہ چالیس سال کی ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں حمدان کی ایڈوکیشن کے بارے میں حمدان نے سکولنگ دبائی کے راشد پرائیوٹ سکول سے کی اس کے بعد انہوں نے دبائی سکول آف گورنمنٹ میں ایڈمیشن لیا اور پھر روائل ملٹری اکیڈمی سندرسٹ جوائن کر لیا اس کے بعد حمدان پڑھائی کرنے کے لیے لنڈن سکول آف اکنومس چلے گئے اب ہم بات کرتے ہیں حمدان کے کیریئر کے بارے میں ویورز سپٹمبر دوزار چھے میں حمدان کو دبائی ایڈوکیٹیو کانسل کا چیئرمنٹ بنایا گیا اور ایک فیبریری دوزار آٹھ کو حمدان کو دبائی کے کون پرنس کے لیے پوائنٹ کیا گیا تو ویورز ابھی ہم بات کرتے ہیں حمدان کی فیملی کے بارے حمدان کے والد کا نام محمد بن راشد المکتوم ہے اور ان کی ماں کا نام ہند بن مکتوم بن جمع المکتوم ہے اور شیخ حمدان بارہ بین بھائی ہیں اگر بات کریں ان کی وائب کے بارے میں تو ان کی وائب کا نام شیخہ بن سعید بن تھانی المکتوم ہے جس سے انہوں نے دوزار انیس میں شاکری کی تو ویورز اب بات کرتے ہیں حمدان کے ہاؤس کے بارے میں تو دوستو حمدان کے پاس پیشتو دنیا پر میک نہیں کر رہے لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ دبائی کے شیخ محمد پیلس میں رہتے ہیں جس محل کی قیمت لگ بگ ستر ہزار کروڑ روپے ہیں اس گھر میں ہر طرح کی پسیلٹیز مجود ہیں اور کافی جگہوں پر گولڈ بھی یوز کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں حمدان کے کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو حمدان کو کارز کا کافی شاک ہے اور ان کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی کار بھی ہے ان کے پاس لگزیز ایکس یو وی ہے جس کی قیمت سکسٹی فور تھازنٹ یو ایس ڈالر ہے اور دوسری کار ان کے پاس ہے مرسیڈیز ای ایم جی ایس ایل ایس جس کی قیمت تقریباً ٹو لیک یو ایس ڈالر ہے اور تیسری کار ان کے پاس ہے رینج روگر جس کی قیمت ہے ون لیک سیونٹی سیونٹی سیونٹ یو ایس ڈالر اور ان کے پاس مرسیڈیز ای ایم جی جی سکس تری بھی ہے جس کی قیمت ون لیک سیونٹی سیونٹ یو ایس ڈالر ہے اور دوستو ان کے پاس تین مرسیڈیز ای ایم جی جی سکس تری ہے اور ایک ان کے پاس بینٹلے بینٹایا بھی ہے جس کی قیمت ٹو لیک یو ایس ڈالر ہے اور ان کے پاس لے فراری بھی ہے جس کی قیمت 2.1 ملین یو ایس ڈالر ہے اور ان کے پاس ایک گولڈ رینج روبر بھی ہے جس کی قیمت 5 ملین یو ایس ڈالر ہے اور ان کے پاس گولڈن لیمبرگینی بھی ہے جس کی قیمت 7.5 ملین یو ایس ڈالر ہے اور ہمدان کے پاس ایک بارٹر کار بھی ہے جس کی قیمت 1.040.000 یو ایس ڈالر ہے اور حمدان کے پاس ڈیول سکسٹین بھی ہے جس کی قیمت پن ملین ڈو ایس ڈالر ہے اور دوستو ان کے پاس رائل رائیس گوزٹ رائل رائیس پینٹھم رائل رائیس پینٹھم ڈروپ ایٹ کوکے بھی ہے حمدان کے پاس ٹوٹر رائل رائیس کلیکشن کی قیمت انڈین کرنسی میں تیس کروڑ ہے تو بیورز اب ہم بات کرتے ہیں حمدان کے پاس اینیملز کے بارے میں حمدان کو جان برونے سے اونٹوں کا بہت زیادہ شوق ہے حمدان کے پاس سب سے مہنگے اونٹ ہیں جن کی قیمت انیس کروڑ ہے اونٹوں کے علاوہ حمدان کو گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ پیار ہے اور ان کے ایک گھوڑے کی قیمت بائیس کروڑ روپے ہے اب ہم بات کرتے ہیں حمدان کے ہوتل کے پاس تو دوستو حمدان کا گھوڑی میں ایک ہوتل بھی ہے جس کا نام پلام جمہوریہ زبیسرہ ہے اور اس ہوتل کی قیمت تقریباً 200 ملین یو ایس ڈالر ہے اب ہم بات کرتے ہیں حمدان کی یارٹ کے بارے میں حمدان کے پاس ایک سوپر یارٹ بھی ہے جس میں سب آئی شو ارام موجود ہیں جس کی قیمت 70 ملین یو ایس ڈالر ہے اب ہم بات کرتے ہیں حمدان کے پرائیوٹ جیٹ کے بارے میں حمدان اکثر اپنے فادر کے جیٹ پر سفر کرتے ہیں ان کے پاس بوئنگ سیمن فورس سیمن ہے جس کی قیمت 233 ملین یو ایس ڈالر ہے اب بات کرتے ہیں ان کے نیٹ ورث کی تو دوستو ان کا نیٹ ورث ہے 400 ملین یو ایس ڈالر ہے تو دوستو یہ تھا فاضح شیخ حمدان کا لائٹس ٹائل اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ